یوٹلٹی سٹور پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی سب سٹڈی صرف کاغذی دعوت تک محدود ہو کر رہ گئے حکومت کی جانب سے یوٹلٹی سٹور پر ایک اربتہتر کروڑ تیس لاکھ روپے کی سب سٹڈی دی گئے لیکن دکوٹا کے یوٹلٹی سٹور پر بیشتیر اشیاں کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے خریداری کے لیے آنے والے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں جبکہ زیادہ تار اشیاں پر سب سٹڈی نہ ہونے کے برابر ہے بزار اور یوٹلٹی سٹور پر ایک ہی ریٹ پر اشیاں ملنے لگی ہیں جن اشیاں پر کچھ سب سٹڈی مل رہی ہے وہ سٹور پر مجود ہی نہیں ہیں آٹا، دالے، چنہ، بیسن، سالہ جات اور خجور سمیت دیگر اشیاں کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر سے سمان کی لسک بنا کر آتے ہیں لیکن یوٹلٹی سٹور پر سمان ہی نہیں ملتا اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا ریٹ بزار کے برابر ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیے گا جی یہ یوٹلٹی سٹور پر اشیاں جو ہیں یہ خورد نوش مل نہیں رہی ہیں یہاں پر سٹور خالی پڑے ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پر حکومتی سب سبیدت ہوئی ہے اہلِ علاقہ نے یوٹلٹی سٹور پر اشیاں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے رانہ وحی پاکستان ٹائم نیوز ویہاڑی موسیقی